گھرچ کچھ کچھ کھلے میدانوں میں نظر آنے لگی ہیں اب میں کچھ جھنڈوں کے ویڈیو آپ کو لکھایا ہوں کہیں سرسوں کے فانسوں میں بیچ میں بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی تو دوستو کہیں جھنڈ ادھر ادھر چرتے ہوئے ملیں گے تو کہیں فائٹ بھی دیکھے گی ہیں پوہل کی پھل بھی یہ دیکھو بڑی بڑی فسل میں کچھ کھائل بھی کھڑے ہوئے اکیلے اکیلے مہدانوں کا جھنڈ زیادہ نظر آئیں گے لیکن دوسرے لیے ہم لے کے چلوں تو نربی دیکھ جائیں گے آپ کو یہ دیکھو سرسوں کے فانسے میں اندر بیٹھی ہوئی ہے گئیس اب سے آگے آپ کو ہو سکتا ہے کافی اچھے اچھے ویڈیو ملے اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ چینل پر پہلی بار ہے تو اس کو سبسکرائب جرور کرنا دوسرے اب دیکھو نر کے جھنڈ بھی آپ کو نظر آنے لگ جاتے ہیں کیونکہ جو آپ کھیت کھلے ہوں گے ویسے ویسے ہی آپ کو اچھے اچھے ویڈیو دیکھنے کو میں نہیں ہے اس سمیں یہ ایسا ٹائم ہے اس جانور کے لیے جو سب سے جاتا چھوٹیل ہوتا ہے جانور کیونکہ جو سرسوں کے جو یہ ٹھنٹھڑ ہیں سامنا آپ وہ دیکھ رہے ہیں یہ اگر لگ بگ ایک انچ دو انچ کے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر جب پیر رکھا جاتا ہے تو یا تو پیر کے دونوں پیروں کے جو کھرو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چپ جاتے ہیں اور پھر دیکھو اس طریقے سے یہ اپنے آپ کو غائل کر لیتے ہیں اور پھر دھی میں دھی میں دھی میں اوپر سڑنے لگتا ہے اور چھوٹیل ہو جاتے ہیں اور یہ گال کے گال میں سما جاتے ہیں دوستو یہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے اس ٹائم میں یہ سب سے زیادہ ساکیا میں برکتی کو پرابت ہو جاتے ہیں یہ نہیں لگا ہے اور اس کا مکھ کارن یہ ہی ہے یہ سرسوں کے جو ٹھنٹھڑ ہیں یہ اتنے سکت ہوتے ہیں یہ ان کے کھرو میں چپ جاتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ اس کو سرا کے کیڑے پڑ جاتے ہیں اور پھر دلنے لگتے ہیں اور پھر خوش دن میں ان کی مرکتی ہو جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی